سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کراچی سے ہوتا ہے لیکن کبھی کسی نے کراچی کی ٹرانسپورٹ سسٹم کے اوپر کبھی بھی توجہ نہیں دی اور یہ ایک پہلا قدم ہے یہ جو گرین لائن ہے یہ جس طرح اسود امر نے آپ کو ڈیٹیلز میں بتایا کہ انشاءاللہ جینوری کے میڈل تک یہ پوری طرح فنکشنل ہو جائے گی یہ آج شروع ہے ٹرائل رن ہوگی اور پھر یہ شروع ہوگی لیکن میں آگے بھی جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں کراچی کو ہم نے اپنی زندگی پچاس سال سے میں کراچی کو دیکھ رہا ہوں اور کراچی کو ہم نے ٹرانسپورم ہوتے دیکھا یعنی جو روشنیوں کا شہر تھا اس کو آہستہ آہستہ بجائے ہم نے آگے بڑھتے ہوئے ہم نے اس کو کھنڈر بنتے دیکھا اور اس کی وجہ ہے کہ کبھی بھی کراچی کا جو منیجمنٹ سسٹم ہے اس کے اوپر کبھی زور نہیں دیا گیا تہران چلے جائے آپ چلیں اپنے ہمسائے ملکوں کو دیکھ لیں تہران کے اندر اگر آپ آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنے سینکشنز لنگ دے کے باوجود ایران کے اوپر سینکشنز لگے ہوئے ہیں وہاں حالات اچھے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے بالکل امریکہ کی سینکشنز نے ان کی خوشحالی کو روکا ہوا ہے لیکن اگر آپ کراچی کو تہران کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک مورڈن سٹی نظر آئی گی اس کی وجہ یہ ہے کہ تہران کی جو منیجمنٹ ہے وہ مورڈن ہے اس کی وہی منیجمنٹ ہے جو کہ لنڈن کی ہے جو کہ پیریس کی ہے نیو یورک کی ہے وہ ایک شہر کی جو منیجمنٹ ہے وہ ایک ملک کی طرح ہے ساری جو شہر کے اندر ہر قسم کی جو شہر کے اندر سہولتیں دینی ہیں ٹرانسپورٹ ہے پانی کا سسٹم سیورج وہ سارا شہر خود پروائیڈ کرتا ہے پیسہ بھی وہ خود اکٹھا کرتا ہے خرچ بھی وہ خود کرتا ہے اور ایران کا جو تہران کا جب میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا خرچ ہے آپ کا کتنا آپ پیسہ کٹھا کرتی ہے تہران اب یہ پی ایس ڈی پی سے پیسہ نہیں آتا یہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروینشل گورنمنٹ کے فنڈ سے نہیں تہران صرف تہران خود ہی پیسہ کٹھا کرتا ہے اور وہ پانچ سو ملین ڈالر ہے پانچ سو ملین ڈالر کٹھا کرتا ہے تہران اس لیے وہ مارڈن سٹی سینکشنز کے باوجود اس کے مقابلے میں کراچی میں دیکھیں کتنا پیسہ کٹھا ہوتا ہوگا میں نے کوئی اندازہ لگایا تھا ایک دفعہ کیلکولیٹ کیا تھا تیس ملین ڈالر بھی نہیں ہے اس کا تو اس لیے کراچی کا جب تک منیجمنٹ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو کراچی میں بھی جس طرح کو ہم مارڈن شہر چاہتے ہیں اس کا بننا مشکل ہوگا اس لیے جو یہ لوکل گورنمنٹ سسٹر یہ الیکشنز آ رہے ہیں یہ ضروری ہے کہ کراچی کو اٹانومی دی جائے یعنی کراچی جس طرح تہران چلتا ہے نیو یورک لنڈن چلتا ہے اسی طرح کراچی کی بھی جو الیکشن ہو جس طرح ہم اب لہور کی کروا رہے ہیں ہم اسلام آباد اور پشاور جو ادھر پنجاب میں اور کے پی میں الیکشنز ہو رہی ہیں وہ ایک ڈائریکٹ الیکشنز سے ایک شہر کا میر الیکٹ ہوگا اور وہ بلکل اسی طرح شہر کو چلائے گا جس طرح مارڈن سٹیز چلتی ہیں جن کا میں نے نام لیا بھی دوسری چیز کہ جو ہم نے کراچی ٹرانسفورپیشن پلان کے اندر جو وعدے کیے تھے وہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ سب چل رہے ہیں نالے صاف کرنے والے اور یہ جو فریٹ کا کوریڈور ہے یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ سارا کراچی اس طرف کنجیشن ہو جاتی ہے وہاں پلوشن الہدہ ہے لیکن جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے اور جس کو میں خود وابڈا کے ساتھ اور وابڈا کے چیئرمن کے ساتھ خود فالو اپ کر رہا ہوں وہ ہے کیے فور کراچی کا پانی کا مسئلہ اور یہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ جو عذاب آتا ہے کراچی کے لوگوں کے اوپر اور خاص طور پر جو بچارہ غریب طبقہ ہے ان کو جو پانی نہیں ملتا بیسک چیز ہے پانی تو اس کے لیے میں آپ کو خوش خبری یہ ہے جس طرح ابھی حسد عمر نے ٹائم لائنز آپ کو دی کہ اگلے مہینے انشاءاللہ یہ اپروو ہوکے تو اس کی گراؤنڈ بریکنگ شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ چودہ پندرہ مہینے کے اندر یہ کمپلیٹ ہو چکے گا تو دوزار تئیس میں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے دوزار آگست سے لے کے سپٹیمبر تک ہمارے خال میں کہ ہم کراچی تک کنجر لیک سے پانی پچا دیں گے اور یہ کیونکہ میرا مجھے سب سے زیادہ ڈیمانڈ اس چیز کی آتی تھی تو مجھے اس کے لیے توجہ بھی میری پوری اس پہ اور میں آپ کو انشاءاللہ خوش خبری ہم دیں گے اس کی جب جب کراچی تک پانی پہنچ جائے گا اس کے علاوہ جو دو چیزیں میں اور سندھ حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے ایک وہ کام کی ہے پاکستان میں جو کہ ڈیولپ ملکوں میں بھی نہیں ہے ہیلتھ کارڈ ہیلتھ انشورنس ایک کمزور یا غریب گھرانے کے اندر ساری ریسرچ ایک چیز بتاتی ہے کہ جو گھرانا غربت کے لکیر سے اوپر بھی ہوتا ہے ایک بیماری کی وجہ سے سارا گھر غربت کے لکیر کے نیچے آ جاتا ہے مکروز ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اللہ کبھی مجھے موقع دے گا تو ایک یونیورسل ہیلتھ انشورنس پاکستان میں لے کیا ہوں گا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلے پختونگواہ میں ہماری حکومت تھی انہوں نے شروع کیا لوگوں نے کہا کہ خرچہ برداشت نہیں ہوگا اور بڑی اس کے اوپر ہمیں شروع میں لوگوں کو شک تھا کہ یہ نہیں کامیاب ہوگا آج پختونگواہ میں سارے خاندانوں جتنے بھی خاندان ہیں پختونگواہ میں سب کو ہیلتھ انشورنس مل چکی ہے دس دس لاکھ روپیہ ایک خاندان کے لیے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں اس کے بعد پنجاب میں ہم نے شروع کیا تھوڑے سے ڈسٹرکس میں شروع کیا اور اب جیرмовری سے لے کے مارس تک سارے پنجاب کے اندر ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس آ جائے گا بلوچستان بھی اب تیار ہو گیا ہے جہ در ہماری حکومتیں ہیں ازاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں وہ بھی تیار ہیں ادھر بھی وہ اب ہیلتھ انشورنس لے کے آئیں گے سب کے لیے تو سندھ حکومت کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صوبوں نے سارے کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ کو اس میں ضرور شرکت کرنے چاہیے کیونکہ سندھ کے لوگوں کو بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہاں بھی فیملیز کے پاس ہیلت انشورنس ہو اور خاص طور پر غریب لوگوں کے لیے ان کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں برنڈل آئیلنڈ کی جو یہ کراچی کے پاس جزیرہ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس میں جو انہوں نے این او سی کے واپس لے لیا تھا اس سے سب سے زیادہ سندھ کو فائدہ ہے سندھ سب سے زیادہ اس سے گین کرے گا اس میں سب سے زیادہ نوکریہ سندھ میں جائیں گی ایک مارڈن شہر بنے گا کیونکہ شہر ہمارے پھیلتے جا رہے ہیں جتنے شہر پھیلتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ مشکل ہے سیورج سسٹم ویسٹ اسپوزل ادھر پروائیڈ کرنے کا اس لیے ضروری ہے کہ ایک مارڈن شہر بنے اور مارڈن شہر جو اوپر جائیں جس طرح دبائی ہے جس طرح نیو یورک ہے جس مارڈن شہر ہے کیونکہ یہ اگر پھیلتے گئے سیورج سسٹم اور پانی اور یہ سب کچھ امنٹیز نہ یہ سپلائی کر سکیں گے پھر ہمارے جو اناج پنجاب بغیرہ میں ہماری فوڈ سیکیورٹی کے آگے ایشوز آ جائیں گے ہمارڈن شہر ہے